دس سے پندرہ بار شیمن کروا لیا پھر بھی گیا بھی نہیں رکھی ایدی آپ کے پاس بھی اس طرح کی استطیق ہے ایدی آپ کے چاہے گائے ہو یا بینس ایدی آپ نے انہیں دس سے پندرہ بار ایدی انہیں نے شیمن کروا لیا ہے یا پانچ سے دس بر بھی کروا لیا ہے یا اس سے زیادہ بر آپ نے شیمن کروا لیا ہے یا بیچ میں آپ نے نیچرل بھی کروا لیا ہے پھر بھی گیا بھی نہیں رکھی ہے تو میں آپ کو دوا بتاؤں گا اس دوا سے گعابین رکھی ہیں جو پھل کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ کئی اس طرح کی جو گعاب ہیں بہت باہر انہوں نے کئی ڈاکٹروں سے سیمن بھی کروا لیا تھا کئی پر انہوں نے نیچنل بھی کروا لیا پھر بھی وہ گعاب بھی نہیں رک رہی تھی تو ہم نے ان میں کون سے اس طرح کی دوا کا اپیو کیا اور ہم نے کیا کیا جس سے کیوئے گعابین رک گئی اور ایسا کیوں ہوتا ہے آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو پوری ڈیٹیل سے اسٹیپ آئی اسٹیپ بتایا جائے گا ویڈیو ضرور لمبی ہو سکتی ہے لیکن بہت ہی نولیجبلی والی ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو جتنے بھی جو پشو پالک ہیں ان کے اس پاس شیئر ضرور کریں کیونکہ لگ بگ جو پشو پالک ہیں یا ڈیری فارمر ہیں ان کو اس طرح کی دکھتوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے لیکن جتنے بھی جو نئے یا بھی چینل پر نئے جڑے ہیں پہلی بھر آئے ہیں تو پہلی بھر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ویڈ آئیکن آپ کو پتائے کہ اس چینل پر صحیح سٹیک اور سائنٹیپک میتےڈ سے آپ کو جانکاری دی جاتی ہے یہ دی آپ کی گاہ بہنس ہو یا کٹیا ہی پر ہو یہ دی آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے یا آپ نے کئی اس طرح کی جو ویٹینیرین چنز کر لی ہیں ایک تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گرب نہیں ٹھہہ رہا ہے تو اس سے آپ اس سے ایک سے کبھی بھی سیمن نہ کروائیں ہو سکتا ہے کہ کئی بھر چار سے پانچ بار اس طرح کی دکتیں ہو سکتی ہیں کئی بھر آپ کے پسو میں دکت ہو سکتی ہے کئی ٹیکنیشن میں دکت ہو سکتی ہے یہ دی اس سے زیادہ بار آپ اسی سے یہ دی آپ سیمن کروارے ہیں تو آپ کی گلتی ہے آپ کو چینج ضرور کرنا چاہیے ویٹینیرین کیونکہ کئی بھر کیا ہوتا ہے کہ دوسرا ویٹینیرین آکے اس کی پوری جانچ کرتا ہے اور کبھی بھی جو نئے پریکٹیشنر ہیں جو اے آئی ٹیکنیشین ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس بات کا دیان میں رکھنا جب بھی یہ دی اس طرح کی دکتیں ہیں پسو کی جو پسو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے ان میں کئی بھر چیمن کروارے ہیں آپ وہاں پر جاتے ہیں تو آپ کو دیان میں رکھنا ہے ایک تو آپ آرام سے اس گائی یا بہنس کی پوری جانچ کریں یعنی پوری جانچ کریں ہاتھ سے جانچ کریں کہ کہیں اندر کوئی دکت تو نہیں ہے یا کوئی انفیکشن تو نہیں ہے کہیں شش تو نہیں بناوا ہے یا اندر کوئی اس طرح کی دکت تو نہیں ہے یا کوئی زیادہ انفیکٹیڈ تو نہیں ہے پوری جانچ کریں اس کا ڈس آج دیکھیں اور ساتھ میں سروکس میں دیکھیں کہیں ایسی تو دکت نہیں ہے یا کئی بھر اس طرح کی دکت ہو جاتی ہے جو نئے پریکٹیشنر ہیں ان سے ادیاب لگاتا رہا آپ یہی کرواتے ہیں تو بھی دکت ہو سکتی ہے کیونکہ کئیبر جو سروکس ہوتی ہے وہ تھوڑی جگ جائگ یا تیڈی میڈی ہوتی ہے تو ان سے کئیبر گن پاس نہیں ہوتی ہے تو گن پاس نہیں ہوتی ہے تو سیمن ہے ان کا آپ کو ریجلٹ نہیں مل پاتا ہے تو کئیبر ان کی کمی کی وجہ سے آپ کے پرشو میں اس طرح کی دکت ہوتی ہے یا کئیبر اس طرح کی دکتیں ہو جاتی ہے کہ پرشو انفیکٹیڈ ہوتا ہے اور اس میں ادیس صحیح کوئی انٹیبائٹک دوہ یا کوئی انجیکشن اسی طرح کا انفیکٹیڈ سے سمدھی دیدی آپ اس پرشو کو نہیں لگاتے ہیں تب بھی آپ کے پرشو میں ریجلٹ نہیں مل پاتا ہے ایسا نہیں کہ ادی آپ کا پرشو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس میں آپ ایک ایک طرح کی انٹیبائٹک یا کچھ اس طرح کی جو انجیکشن لگا رہے ہیں اس سے آپ کو بیٹری جلٹ نہیں مل پائے گا تو آپ اس کی پہلے تو صحیح جانس کرنی ہے ڈسچارج دیکھنا ہے اور ساتھ میں اس کی سروکس دیکھنی ہے کہ کئی پر ٹیڈی میڈی تو نہیں ہے یا دی آپ ای آئی گن پاس کر رہے ہیں تو کئی پر آپ کو انچے نچے اپ ڈاؤن یا جگ جگ کر کے تو آپ کو پریویس نہیں کرانی پڑ رہی ہے تو آپ کا پرانا ویٹری نیرن ہے جان کو تھوڑا فیلٹ کا نولیج ہے تو آپ کو ہاتھ اندر ڈال کر کے ہی بتا دے گا کہ کس طرح کی دکت ہے وہ گن بھی آسانے سے پریویس کرا دے گا تب زیادہ پسو ہیں اس طرح کی دکت سے بھی کئی پر ہوتے ہیں لیکن کئی پر پسو میں انفیکٹسن ہوتا ہے تو یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ آپ کے پسو میں دیس طرح کی دکتیں ہو گئی ہیں آپ کا پسو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے نیچرول بھی کروا لیا ہے پھر بھی نیٹ ہے رہا ہے تو آپ کو ان دواؤں کا اپیوگ ضرور کرانا چاہیے تو اس کے لئے جو میں آپ کو دواؤں بتا رہا ہوں اس کے لئے جو میں نے یوز میں لیا ہے وہی بتا رہا ہوں آپ کو جس طرح سے ایک مائکرو لیپس کی آتی ہے سیپاست جو آپ کو دیکھ رہی ہے مائکرو لیپس کی سیپاست آئیو جس کے اندر سارٹ آتا ہے سیپا لیکسن میں نے یہ لیے اس سے میرے کو بیٹری جل ملا ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہیڈی آپ کے ایڈیا میں اس طرح کی دوا نہیں مل پا رہی ہے تو آپ کو اس سالٹ کی عیدی مل رہی ہے تو بھی آپ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں لیکن اس سپا لکسن آتی ہے یہ پاودر فورم میں آتی ہے جس طرح سے یہ پاودر فورم کے اندر ہے اس کے اندر پاودر فورم آتا ہے یہ چار گرام کی آتی ہے اور ساتھ میں اس کے ساتھ آتا ہے تیس تیس ایمیل کی دو وائل آتی ہیں دیسٹل وائٹر ساٹ ایمیل تو یہ اس کے ساتھ گولنا ہے اس پاودر کو آپ اس کے ساتھ گولنا ہے اور گول کر کے یہ ساٹ ایمیل کا بن جائے گا لیکوڈ جب آپ اس کی بچے دانی میں چھڑوا دینا ہے یہ آپ کو ہم نے لگا تار اس دوا کو تین دن پشو کی بچے دانی کے اندر ڈالا ہے تین دن یہ دوا ڈالنے کے بعد میں صحیح سمیں رکھا ہے ہم نے اس کا دیان رکھا کہ جیسے آج یہ دوا پشو کی بچے دانی میں جیسے صبح دس بجے ڈالی ہے تو ہم نے دوسرے دن دس بجے سے پہلے پہلے ڈالی ہے اور تیسرے دن ہم نے اس سے بھی پہلے ڈالی ہے جس دن ساڑھے نو بجے ڈالی تھی اس سے ہم نے نو بجے ڈالی ہے یعنی آدھا آدھا گھنٹے کا گیپ رکھا پہلے ڈالنے کا تو ہمیں بہتی بیٹ ریزنٹ ملا ساتھ میں ہم نے کیا کیا کہ جس طرح ایسے جب بھی 20-21 دن یا پچیس دن بعد میں جو گاہ بینس ہیٹ میں آئی اس کے ہم نے نئے تو کوئی اے آئی کروائی اور نئے ہی ہم نے نیچرل کروائی اس کے بعد میں جب پشو ہیٹ میں آیا تب اس میں اے آئی اور نیچرل کروائی تو بیٹ ریزنٹ ہمیں دیکھنے کو ملا لیکن یہ دوائی اکیلی ساتھ میں چھوڑی ہم نے ایک انجیکشن ہے اس کا بھی ساتھ میں پریوک کریا تھا فیسد دن فیسد انجیکشن لگایا تھا وہ لگایا تھا ویٹ میٹ انجیکشن جو آپ کو دیکھ رہا ہے ویٹ میٹ انجیکشن جس کے اندر سالٹ آئے کلوپ پروسٹینول سالٹ کا انجیکشن ہے جو میں انجیکشن بتا رہا ہوں کہ ہم نے کونسے انجیکشن ساتھ میں لگایا تھے وہ انجیکشن بھی اس میں ساتھ میں تو آپ کو کلو پروزیٹر سالٹ کا انجیکشن یہ دو ایمیل جو یہ انجیکشن آتا ہے یہ انجیکشن انٹرامسکولر آپ کو اس پشو کو اپنے ویٹینیرین سے لگوا دینا ہے تو ایک کلو پروزیٹر سالٹ کا جو انجیکشن جو ویٹ میٹ انجیکشن ہے یہ دو ایمیل اس پشو کو جس درہ سے پیش دن ہم نے بچے دانے کی سپائی کی اسی سمیہ اس انجیکشن کو بھی لگوا دیا لیکن اُس دن ہم نے ایک جو چلیٹیڈ ملٹی ویٹامین کا ملٹی منرز کا انجیکشن آتا ہے ملٹی ویٹامین کا نہیں ملٹی منرز کا جو انجیکشن آتا ہے وہ انجیکشن اُس کو ہم نے ساتھ مل گیا ملٹی منرز جس پرکار سے استimaٹ انجیکشن 5 ml اِنٹرا مسکول ہے جس کے اندر جنگ کافتا ہے مینگنیز آتا ہے سیلینیم اینڈ کوپر یہ سارٹ کا جو انجیکشن ہے چلیٹیڈ منرلس انجیکشن آتا ہے یہ انجیکشن بھی اسی سمیہ پانچ ایمیل انٹرامسکر ہم نے لگایا تھا اور ان کو کبھی بھی دوسری بار نئی تونوں انجیکشن کو ریپیٹ کیا تھا پھر ہیٹ آئی اس کو چھوڑا پھر دوسری جب ہیٹ آئی اس سمیہ اس کی ہم نے اے آئی کی اور پسو آسانی سے گرب ٹھہر گیا اس طرح کی پسو میں دکت ہوتی ہے یا ادھر کوئی دکت ہے تو بہت زیادہ دکت ہے تو آپ کا ویٹینینڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے اس میں کس طرح کی دکتیں ہیں تو اس میں کئی بر انٹیبیٹک انجیکشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے لیکن وہ ویٹینینڈ کرتا ہے لیکن یہ آپ کے پسو میں اس طرح کی دکت ہوتی ہے تو آپ اس طرح سے ٹریٹمنٹ اپنے ویٹینینڈ سے کرواتے ہیں تو بہت اچھا ریجل پسو میں دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ ملٹی منرلس کا جو انجیکشن ہے وہ انجیکشن ساتھ میں لگوا سکتے ہیں ساتھ میں جو ایک آرمونال کا انجیکشن ہے وہ بھی آپ ساتھ میں لگا سکتے ہیں ساتھ میں جو بچے دانی کی دوا چھوڑانے کے لیے جو شپا لیکشن ہے وہ آپ کو تین دن آپ کو دوا چھوڑوانی ہے بہت اچھا ریجل ملا ہے اے دی آپ کی گائیں بھی اے دی اس طرح دکھتے ہوتی ہیں ان میں کون سے دوا کا اپیوکر کے اے دی گابین اکتی ہیں تو نیچے جاگے کمنٹس ضرور کر سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی آپ کا کمنٹس پڑھے تو پرشو پالک ہے اس طرح کا اپیوک کر سکتا ہے اور پرشو کو گرب ٹھہرا سکتا ہے تو یہ ویڈیو جترہ ہو سکتا ہے شیئر کرتے ہیں لائک کریں اسی تشریف ویڈیو دیکھتے رہی ہیں تھینکس دھنیواد